بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتہائی مکرم انتہائی محترم ناظرین و سامعین ایر و ایو ٹی وی پر مشایخ چشت کے اس بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا مزبان قاری محمد یونس قادری اللہ جللہ مجدوہو کا بے پیان کرم ہے فضل احسان ہے حضور نبی رحمت مشجل بزم وفا چراخان اصطفا جان جہان اشتبا شاہ اقلی مصطفا سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبا محمد مصطفا علی تحیت و سنہ کے کرم سے آپ کی نظر انائی سے اللہ کے ولی کامل سلطان الہن سلطان السالقین زبدت العارفین نجیب الطرفین قطب المشایخ حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری المعروف حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا حسین ذکر لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اہلاللہ کا ذکر دیکھیں کتنا بابرکت ہے قربان جہوں سیدنا حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی اپنے مرشد کریم حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالی کی معیت اور سنگت میں تھے درہ دجلہ پر تشریف لائے اور دوسری جانب آپ نے جانا تھا درہ دجلہ میں بڑی تغیانی تھی نہ کوئی ملا نظر آتا ہے نہ کشتی نظر آتی ہے تو آپ کے مشد کریم نے آپ کا ہاتھ پکڑا فرمایا کہ اے مہین اپنی آنکھیں بند کرو جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو ہاتھ پکڑا فرمایا آنکھیں کھولو جب آنکھیں کھولی تو دیکھا درہ دجلہ کی اس پار کھڑے ہیں پوچھا مشد کریم یہ ماجرہ کیا ہے فرمایا کہ میں نے پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی رب کائنات نے مجھے یہ مقامتہ فرمایا ہے ان اشار کے ساتھ پرغرام کا آغاز کرتے ہیں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز تمہارے در کی کرامت یہ بڑی دیکھی ہے غریب آئے جو ہو کر گئے غریب نواز اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز لگا کے آس بڑی دور سے میں آیا ہوں مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز اور حضور فاطمہ زہرہ کے لال کا صدقہ حضور فاطمہ زہرہ کے لال کا صدقہ میری بھی جولی کو بر دیجئے غریب نواز نہ مجھ سا کوئی گدا ہے نہ تم سا کوئی کریم میں در سے اٹھوں گا سب کچھ لیے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز ناظرین مکرم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ الحمدللہ حضرت خاجہ قطب الدین بخت عرکا کی رحمت اللہ تعالیٰ اور سلسلہ چشت کا وہ ہمارا عنوان ہے اور اس موضوع پر گفتگو کی سعادت اصل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انتہائی محترم مکرم سربرا ادارہ تعلیمات نبویہ چیئرمین نیشنل علماء کونسل پاکستان جناب محترم مفتی محمد طاہر تبستم قادر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کی براہ آپ کا خیر مقدن ہے اور میرا پہلا سوال حضرت خاجہ قطب الدین بخت عرکا کی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شخصی تعارو میں چاہوں گا کہ پہلے وہ آپ عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کر سب آپ کا اور میرا دونوں کا بہت بڑا عزاز ہے جی سیر کہ ان مقدس سستیوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت مل رہی ہے الحمدللہ حیات صحابہ کا یہ فیضان ہے سبحان اللہ کہ آپ مشایخ چشت کی بارگاہ میں عذری لگوارے ہیں دیکھئے نبوت اور رسالت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی بے شک ان الرسالت والنبوت کا دن قطعت بے شک اللہ رسول عبادی ولا نبیہ لیکن جو نبوت کا مشن ہے ٹھیک وہ جاری و ساری رہے گا بے شک اور وہ علماء کے ذریعے علماء ربانیین کے ذریعے جن کو آقا علیہ السلام نے انبیاء کا وارث قرار دیا بے شک جن کو انبیاء کا وآل علماء ورثت الانبیاء اور انما یقش اللہ من عبادہ العلماء اور میں کہا کرتا ہوں کہ ان علماء سے مراد یہ علماء ربانیین ہیں حضرت خاجہ غریب نواز جیسی ہستیاں اور حضرت خاجہ قطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں یہ ہیں آل علماء ورثت الانبیاء اور ان کے ذریعے آگے جو نبوت کا فیضان ہے اور جو حق کا بول بالا ہے اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا نور پھیلتا رہے گا اور شجر اسلام کی آبیاری ہوتی رہے گی تو انہی اصلیوں میں ایک بہت بڑی اصلی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اور مشایخ چشت میں ایک بڑا چمکتا دمکتا روشن ستارہ اور نمائع نام اب آپ کا اسم شریف جو تھا وہ سید بختیار تھا ٹھیک سید بختیار آپ حسینی سید ہیں حسینی سید ہیں آپ تو آپ کا اسم شریف ہے سید بختیار لقب ہے کتب الدین کتب الاکتاب اور کاکی کے نام سے آپ معروف ہو گئے حضرت خواجہ کتب الدین بختیار ہے کاکی رحمت اللہ تعالی گیارہ سو تیہتر عیسوی میں آپ کی ولادت ہے اور بارہ سو پینتیس عیسوی میں آپ کا وصال ہے ٹھیک سٹھ یا باسٹھ سال آپ کی عمر ہے اور ترکستان کے صوبہ اوش کے اندر آپ پیدا ہوئے اس لئے آپ کو اوشی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیل بھی کہلواتے ہیں اب آپ کا مقام مرتبہ عظمت ہم نے پہلے کئی پرگراموں میں ذکر کیا آپ دیکھیں تو سلطان الہند کے آپ مرید ہیں اور بابا فرید کے آپ پیر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید خاص ہیں اور حضرت بابا فرید او دین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہے آپ کے والد صاحب جو ہے وہ بچپن میں ریلت فرما گئے تھے والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی تربیت کی اور وہ پاکیزہ خواتین پھر خاندان سعداد سے جن کا تعلق ہو اب اس میں ایک بات خاص کہ ابھی آپ کی بچپن کی عمر تھی تو والدہ ماجدہ نے اپنے ہمسائے کی ایڈیوٹی لگائی جو پڑوسی تھا اس بچے کو لے جائیں اور کسی اچھے استاذ کے پاس ایڈمیشن کروائیں جو اس کی تعلیم اور تربیت کیا فریضہ کمہ حق کو سر انجام دے وہ لے کے جا رہے تھے راستے میں ایک بزرگ ملے اجنبی تھے بڑا نورانی چہرہ تھا بڑی وجاہت تھی بڑی اپنایت تھی تو انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں تو کہا کہ میرے ہمسائے میں رہتا ہے بچہ اور ان کی والدہ نے میری ڈیوٹی لگائی اور اس مقصد کے لیے ہم سفر کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بلکل ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور وہ لے کے گئے اپنے دور کے مایہ ناز استاذ ابو حافظ عوشی علیہ الرحمہ کے پاس اور جا کے اس بزرگ نے کہا کہ یہ بچہ قبول کر لیجیے ٹھیک ہے اور یہ بچہ آپ کے سفرد کیا جاتا ہے آپ کی شغیردی میں دیا جاتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت آپ نے اس نظریے سے کرنی ہے کہ یہ اپنے دور کا کتب ہے اور اولیاء کا پیشوا ہے اس بزرگ نے کہا بچے کے بارے میں جو ابھی بچے ہیں تو وہ بزرگ دے کے چلے گئے وہ تو اتنی بات تھی اور وہ چلے گئے اور یہ جو پڑوسی تھا اور آپ حضر سید بختیار علیہ الرحمہ یہ وہ موجود تھے تو اس استاذ نے ابو آف سوشی علیہ رحمہ نے یہ پوچھا کہ یہ جو بزرگ آئے تھے یہ کون ہے آپ ان کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے یہ تو راستے میں ملے تھے اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور لے کے آپ کی خدمت بھی حاضر ہو گئے اور چھوڑ کے چلے گئے آپ نے فرمائے یہ حضرت خواجہ خضر ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جن کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت پہچان لیا اور اس وقت پشنگوئی فرما دی اور جن کو آپ نے ان کے استاذ کے سپرد کیا تو اس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں کا علم کیا ہوگا اس کے مطلب آپ مادرزاد ولی تھے آپ کو پہچان رہتے حضرت خواجہ خضر نے اس وقت ہی پہچان لیا تھا یہ آپ کا تعرف سبحان اللہ مفتی صاحب یہ جو قبلہ خواجہ صاحب ہیں خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ان کی جو وبستگی تھی حضور قبلہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی سے تعلق تھا پیار تھا نسبت تھی اس حوالے سے کچھ موتیت تو وہ کچھ عرصہ وہاں پڑھتے رہے اب وہ افسوس شیع رحمہ کے پاس پھر بچپن سے لڑک پن میں آگئے کوئی سولہ سترہ سال پندرہ سال یہ جو عمر ہوتی ہے ٹین ایج جو ہوتی ہے تو اس میں بغداد شریف میں آئے آپ اور بغداد شریف میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے سلطان الحند سے حضرت خواجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ سے بغداد میں ملاقات ہوئی پھر آپ نے وہاں ان کی بیعت کر لی دیکھ لیا کہ ایسی کامل ہستی ہیں ایسی عظیم شخصیت ہیں تو کیا کہتے ہیں اہل فضیلت جو ہیں وہ اہل فضیلت کو جانتے ہیں اہل معرفت اہل معرفت کو جانتے ہیں اہل حلم حلم سترہ برس کی عمر کیا ہوتی ہے کہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خاجہ خطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا کر دیا سترہ سال کے عمر میں آپ کو خرقہ خلافت عطا کر دیا اور پھر اپنے ساتھ کچھ عرصہ رکھا اور وہاں سے دہلی آپ کو آپ کے مرشد حضرت خاجہ غریب نواز لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ یہاں آپ تشریف لائے اور دہلی ان کے حکم پر ہی آپ نے دہلی مرتی صاحب خاجہ خطب الدین مختیار کاکی رحمت اللہ تعالی اتنی بڑی ہستی ہے اتنا بڑا نام ہے اور مشایخ چشت اہل بہشت کا بہت بڑا نام ہے ان کی جو خدمات ہیں ان کی خلافہ اور پھر اہل چشت میں ان کا مرتبہ آپ نے بیان کیا میں چاہتا ہوں کچھ مزید اس کو کھولیے گا آج بلکل یہ آپ دیکھیں کہ خاجہ صاحب سے جو فیض ملا تھا وہ انہوں نے ٹرانسفر کلندری سلسلہ ہے وہ آپ ہی کی طرح منصوب ہے وہ آپ ہی سے شروع ہوا آپ نے عدبی علمی خدمات بھی جہاں آپ آنے والوں کی تشنگی دور کرتے تھے ان کی تعلیم تربیت آپ کے آستانے پہ ایک حجوم لوگوں کا تھا تو جہاں نگاہ سے پیلاتے تھے وہاں اپنے کلم سے آپ نے کتابیں بھی لکھیں اس میں ایک آپ کا دیوان ہے اور ایک آپ کے در منصوب فبائد السالقین یہ کتاب لکھیں سماہ کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا خاص ذوق اور خاص چگف اور سارے مشایخ چشت میں سماہ کا احتمام ہے لیکن یہ یاد ہے جو ہے قوالی جو ہے جی جی قوالی وہ مشایخ چشت سنی جاتی ہے اور قوالی کا احتمام کیا جاتا ہے سماہ کا بیسک پرپس اور مقصد آپ جانتے ہیں ہمارے سارے ناظرین جانتے ہیں کہ جس خطے میں انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچانا تھا اس خطے میں لوگوں کے ہاں چونکہ یہ ایک ان کی فطرت ان کی طبیعت ان کے مزاج ان کے کلچر کا حصہ بن چکا تھا تو ظاہر لوگوں کو قریب کرنے کے لئے یہ طریقہ تھا وگرنا تو ان کا تذکیہ کرنا تھا اب آپ کے سماہ کی قفیت یہ تھی کہ آپ کو حال تاری ہو جاتا وجد کی قفیت ہوتی اس میں ایک دفعہ سماہ کی قفیت داری تھی یہ بڑے مشہور بات ہے تو اس وقت جو قوال تھے انہوں نے شیخ احمد جام کا شیر پڑھا نا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دگر اس یہ کشتگان خنجر تسلیم را یہ کوئی صوفی سمجھ سکتا ہے نا اور اس پر قفیت تاری ہو سکتی ہے ہم تو صرف بات کر سکتے تو آپ پر ایسی قفیت تاری ہوئی کہ پھر اس قفیت سے آپ نکلے ہی نہیں اور اسی کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے اور سلطان تمش نے آپ کی نواز جنازہ پڑھائی اور محرولی کے اندر آپ کا مزار شریف ہے سبحان ناظرین ادا کرتا ہوں انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے موتر رکھیں اپنے مزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ